بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سالے سائنس اکیڈمی کے فیزکس کلاس روم میں خوش آمدیت میں ہوں آپ کا فیزکس ٹیچر عزیر احمد اور آج کے ویڈیو لیکچر میں ہم کلاس دہم کی فیزکس کے یونٹ ون کا لیکچر نمبر فائیو پڑھیں گے آج کے لیکچر میں ہم دیکھیں گے کہ ریپل ٹینک کیا ہے ریپل ٹینک کس طرح سے بنا ہوتا ہے یا what is the construction after ریپل ٹینک اور ریپل ٹینک کس مقصد کے لیے اور کیسے یوز کیا جاتا ہے یا ریپل ٹینک کے استعمالات کیا ہیں آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگ کو بتانتا چلوں کہ ریپل ٹینک کے ایک ایسا ڈیوائس ہوتا ہے جو وارٹر ویو کی پروڈکشن اور ان کی کریکٹرسٹک کو سٹڈی کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے یعنی ریپل ٹینک کی مدد سے پانی کی ویوز کو پیدا کیا جا سکتا ہے اور پانی کی ویوز کی حصوصیات کا مطالعہ بھی کیا جا سکتا ہے پانی کی ویوز کی حصوصیات میں جس حصوصیت کا مطالعہ آج اس لیکچر میں ہم کریں گے پہلی ہے ریفلیکشن دوسری کریکٹرسٹک ہے ریفریکشن اور تیسری کریکٹرسٹک ہے ڈیفریکشن آئیے آگے چلتے ہیں اور اپنا لیکچر شروع کرتے ہیں ریپل ٹینک کیا ہے ریپل ٹینک ایک ایسا آلہ ہے جس کی مدد سے پانی کی ویوز کو پیدا کیا جا سکتا ہے اور اس کی حصوصیات کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے ریپل ٹینک is a device which is used to produce water waves and study its characteristics سامنے سکرین پر آپ کو ایک ریپل ٹینک دکھایا گیا ہے ریپل ٹینک کی کنسٹرکشن ہم دیکھیں گے لیکچر کے اس حصے میں اگر آپ دیکھ سکتے ہیں تو دیکھیں ریپل ٹینک جو ہے وہ ایک ریکٹینگلر ٹری یہ جو ریکٹینگل یا مستطیلی شکل کا ٹری ہے اس پر مشتمل ہے اور یہ ٹری جو ہے وہ اندر سے حالی ہے اس طرح کے اس کے نیچے اس کے پیندے میں اس کے باٹم میں ایک شیشہ لگا ہوا ہے اور شیشے سے اوپر اس کے اندر ٹری کے اندر پانی بھرا ہوا ہے اور یہ جو ریکٹینگلہ ٹری ہے یہ زمین سے تقریباً ہاف میٹر انچا رکھا گیا ہے بک پر لکھا ہوا ہے یہ میز سے ہاف میٹر انچا رکھا گیا ہے یہ غلط ہے بلکہ بیسیکلی یہ ریکٹینگلہ ٹری جو ہوتا ہے یہ زمین سے ہاف میٹر انچا رکھا گیا ہوتا ہے اور اس ٹری کے اندر پانی بھرا گیا ہوتا ہے وارٹر جو ہے وہ ٹری کے اندر بھرا ہوتا ہے اور ایک تختی لگی ہوتی ہے موٹر کے ساتھ ایک وائبریٹنگ موٹر لگی ہوتی ہے ایک سیرے پر اور اس کے ساتھ ایک تختی لگی ہوتی ہے ایک آسیلیٹنگ پیڈل لگا ہوتا ہے جو ہی ہم پاور سپلائی کو آن کرتے ہیں تو یہ موٹر وائبریٹ کننے لگتی ہے اس کی وجہ سے اس کے ساتھ جو آسیلیٹنگ پیڈل ہے یا تختی ہے لکڑی کی وہ بھی آسیلیٹ کرنے لگ جاتی ہے اوپر نیچے اور نیچے ٹریے میں چونکہ پانی بھرا ہوا ہے لہٰذا اس کی آسیلیشن کی وجہ سے ٹریے کے اندر جو ہے وہ پانی کی ویوز پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں اس سارے سسٹم کے اوپر کی طرف ایک لیمپ لگا ہوتا ہے اس لیمپ کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ اس پانی کے اوپر روشنی ڈالے نیچے ایک کاغذ رکھا گیا ہوتا ہے اس کو سکرین کا نام دیا جاتا ہے اور یہ جو ویوز پیدا ہوتی ہیں اس پانی کے اندر ان کو ہم اس کاغذ پر سیدھی لائنوں کی شکل میں دیکھ سکتے ہیں یہ روشن لکیروں کی صورت میں ہوتے ہیں اگر آپ کو نظر آ رہا ہو کہ ایک لکیر بلیک لکیر اس کے بعد روشن لکیر بلیک لکیر اس کے بعد روشن لکیر یہ بلیک لکیریں جو ہیں وہ ویو کے ٹرف ہوتے ہیں اور جو روشن لکیریں ہوتی ہیں وہ ویو کے کریسٹ ہوتے ہیں آئیے آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ رپل ٹینک کی مدد سے ویو کی مختلف حسوسیات کا متعلقہ کیسے کیا جاتا ہے سب سے پہلے ہم ویو کی ریفلیکشن کا متعلقہ کریں گے یا یہ دیکھیں گے کہ ویو کی مدد سے ویو کی ریفلیکشن ایک مدد سے پہلے ہوتے ہیں اور دیکھیں گے ایک مدد سے پہلے ہوتے ہیں اس عمل کو ویو کی ریفلیکشن کا نام دیا جاتا ہے اگر آپ رپل ٹینک یوز کر کے ویو کی ریفلیکشن کو سٹڈی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کیا کریں گے سب سے پہلے پلیس ہے بیریئر اندر رپل ٹینک رپل ٹینک کے اندر ایک لکڑی کا ٹکڑا رکھ دیں ایک بیریئر رکھ دیں ایک رکاوٹ رکھ دیں دا وارٹر ویوز ویل ریفلیکٹ فرام دا بیریئر ظاہری بات ہے اگر وارٹر ویوز کے راستے میں آپ بیریئر رکھ دیں گے تو ویوز جو ہے وہ اس سے ٹکرا کر ریفلیکٹ ہوں گی اور پیچھے مڑ آئیں گی اگر بیریئر اس طرح سے رکھا جائے کہ وہ ویوز کے ساتھ کوئی اینگل بنا رہا ہو تو ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ویوز ریفلیکٹ ہوتی ہیں وہ لا آف ریفلیکشن کو عبے کرتی ہیں لا آف ریفلیکشن کیا ہے اینگل آف انسیڈنس اور اینگل آف ریفلیکشن جو ہے وہ برابر ہوتے ہیں دا اینگل آف انسیڈنس ویو الانگ دا نارمل ویل بی ایکوال تو دا اینگل آف ریفلیکٹڈ ویو دوس وی ڈیفائن دا ریفلیکشن آف ویوز اس یہ ہم پہلے ہی ڈیفائن کر چکے ہیں ریفلیکشن کا عمل جو سکرین پر نظر آ رہا ہوگا وہ اس طرح سے ہوگا فگر اے میں ہم دیکھیں انسیڈنٹ ویوز جو کہ سیدھی ویوز کی شکل میں ہیں وہ جب بیریئر کے ساتھ جا کر ٹکراتی ہیں بیریئر کے نارمل کے ساتھ ان کا بننے والا زاویہ آئی اینگل آف انسیڈنس کہلاتا ہے تو وہ ویوز جو ہے ان کی شیپ اس طرح سے ہوتی ہے ویوز کی موومنٹ جو ہے وہ پیچھے کی طرف ہو جاتی ہے اور ان کی موومنٹ کا جو نارمل کے ساتھ انگل ہوتا ہے وہ انگل آف ریفلیکشن آر ہوتا ہے اور یہ جو انگل آف انسیڈنس تھا یہ انگل آف ریفلیکشن کے برابر ہوتا ہے تو یہ پراسس جو ہے اس کو ریفلیکشن آف ویوز کا نام دیا جاتا ہے ویوز کی دوسری حصوصیت یعنی ریفریکشن کا مطالعہ کرنے سے پہلے ہم ایک فیکٹ کو دیکھیں گے کیا فیکٹ کہ اگر ریپل ٹینک کے اندر آپ ایک پتھر رکھ دیں اس طرح سے کہ ریپل ٹینک کا کچھ حصہ جو ہے اس کے اندر پانی کی گہرائی کم ہو جائے تو ویوز جب پانی کے دوسرے حصے میں داہل ہوتی ہیں اگر آپ غور سے دیکھیں یہاں پر آپ کو فگر دکھائی گئی ہے ریپل ٹینک کی ٹرے کی تو یہ پہلی ویوز ہیں ان کے درمیان فاصلہ زیادہ ہے مین ان کی ویولیندھ زیادہ ہے لیکن جو شیلو وارٹر ہے جو کم گہرا پانی ہے ان کے اندر وارٹر کی ویوز جو ہیں ان کی ویولیندھ کم ہو جاتی ہے اور ایز ای ریزلٹ ان کی سپیڈ جو ہے وہ بھی کم ہو جاتی ہے لیکن چونکہ ویوز پیدا ایک ہی وائبریٹر سے ہو رہی ہیں ایک ہی تختی سے ہو رہی ہیں لہٰذا کم گہرے پانی میں اور زیادہ گہرے پانی میں ویوز کی جو فریکوینسی ہے وہ برابر رہتی ہے آئیے اب ریپل ٹینک کی مدد سے یہ دیکھیں کہ ویو کی ریفریکشن کا متعلق کیسے کیا جاتا ہے سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ ریفریکشن ہوتی کیا ہے جب ایک ویو ایک میڈیم سے دوسرے میڈیم میں کسی اینگل کے ساتھ کسی زاویہ کے ساتھ داہل ہوتی ہے تو اس کی سمت تبدیل ہو جاتی ہے اس کو ویو کی ریفریکشن کا نام دیا جاتا ہے اب ہم دیکھیں گے کہ ریپل ٹینک کو استعمال کرتے ہوئے پانی کی ویو کی ریفریکشن کو کیسے سٹڈی کیا جا سکتا ہے سامنے سکرین پر ہمیں پانی کی ویو کی ریفریکشن کا پیٹرن دکھایا گیا ہے جیسا کہ ہم نے پہلے بات کی تھی کہ اگر ہم ریپل ٹینک کی ٹری کے اندر ایک بلاک رکھ دیں اس طرح کے بلاک ریپل ٹینک کے کچھ حصے میں پانی کی گہرائی کم ہو جائے یا شیلو وارٹر ہو جائے تو وہ جو کم گہرائی والا پانی ہے وہ ایک میڈیم کے طور پر کردار ادا کرے گا اور جو زیادہ گہرائی والا پانی ہے وہ دوسرے میڈیم کے طور پر کردار ادا کرے گا ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ویوز پہلے سیدھی آ رہی ہیں لیکن جو ہی ویوز کم گہرے پانی میں داہل ہوئیں تو ان کی سمت تبدیل ہو گئی یہ بونڈری ہے دونوں میڈیم کے درمیان اور یہ جو لائن ہے یہ نارمل ویکٹر ہے یہ نارمل لائن ہے اس نارمل کے ساتھ جو آئی کا نام دیا جاتا ہے اور اسی نارمل کے ساتھ جو ریفریکٹڈ ویوز ہیں جو جن کی سمت تبدیل ہو چکی ہے ان کا انگل جو ہے اس کو انگل آف ریفریکشن کا نام دیا جاتا ہے جب ویوز ریپل ٹینک کے زیادہ گہرے پانی والے حصے سے کم گہرے پانی والے ہو جاتی ہے اور ان کی سمت تبدیل ہو جاتی ہے آئی چلتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں ویوز کی تیسری حصوصیت دیفریکشن سے کیا مراد ہے اور ریپل ٹینک کو استعمال کرتے ہوئے دیفریکشن کیسے دیکھی جا سکتی ہے The bending اور spreading of waves around the sharp edges or corners or obstacles or slits is called دیفریکشن ویوز کی دیفریکشن کا کیا مطلب ہے کہ ویوز کے راستے میں رکھی ہوئی رکاوٹ کے سیروں کے اردگرد ویوز کے مر جانے کو دیفریکشن کا نام دیا جاتا ہے آئیے دیکھتے ہیں ایک ریپل ٹینک استعمال کرتے ہوئے پانی کی ویوز کی دیفریکشن کیسے سٹڈی کی جا سکتی ہے اگر آپ ریپل ٹینک کو استعمال کرتے ہوئے دیفریکشن کا عمل دیکھنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ایک کام کریں ریپل ٹینک کی ٹریے کے اندر دو رکاوٹیں اس طرح سے رکھیں کہ ان کے درمیان تھوڑی سی جگہ حالی ہو اور ویو کو پیدا کریں آپ دیکھیں گے یہ پانی کی ویو جو رکاوٹ سے پہلے پہلے ہے وہ بلکل سیدھی ہے لیکن جو ہی وہ رکاوٹ کے اندر سے گزری رکاوٹوں کے درمیان راستے سے گزری تو وہ رکاوٹ کے کناروں کے درمیان جو ہے وہ گول ہونا شروع ہو گئی یہ عمل جو ہے یہ ویو کی ڈیفریکشن کہلاتی ہے اور اس کی ابزرویشن ہم رپل ٹینک کی ٹریے کے نیچے رکھے ہوئے سکرین یا کاغذ پر خود بھی کر سکتے ہیں ڈیفریکشن میں ایک بہت اہم چیز یہ ہے کہ یہ جو رکاوٹ کا سائز ہے یعنی رکاوٹ کے درمیان فاصلہ ہے یا سلٹ ہے اس کا سائز اگر ویو لیندھ سے چھوٹا ہو اگر ویو لیندھ اس سے بڑی ہو تو ہمیں ڈیفریکشن نظر آئے اگر یہ رکاوٹ اتنی زیادہ ہو کہ ویو لیندھ جو ہے وہ اس سے چھوٹی ہو تو ہمیں ڈیفریکشن جو ہے وہ بہت کم نظر آئے گی جیسا کہ اس فگر میں دکھایا گیا ہے یہ جو فگر آپ کو سامنے سکرین پر نظر آ رہی ہے اس میں جو دو رکاوٹ رکھی گئی ہیں ان کے درمیان فاصلہ اتنا زیادہ ہے کہ ویو لیندھ ہے اس سے بھی زیادہ ہے تو اس سلسلے میں جب ویو رکاوٹ کے درمیان گزریں گی تو وہ صرف کناروں پر تھوڑا سا بینڈ ہوں گی ادروایز ویو بینڈ نہیں ہوں گی یہ تھا ڈیفریکشن پیٹرن کو سٹڈی کرنا یوزنگ ریپل ٹینک اور اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے لیکچر کا احتتام ہوتا ہے امید ہے آپ کو اچھے سے سمجھ آئی ہوگی اگر کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو کمنٹ باکس میں آ کر ضرور بتائیں اور سالے سائنس اکیڈمی کے فیس بک پیج کو لائک کریں یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ہر نئی ویڈیو کی خبر مل سکے اور اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے سٹوڈنٹس کے ساتھ اس چیز کو اس ویڈیو لیکچر کو شیئر کریں تاکہ وہ بھی فائدہ اٹھا سکیں عزیر احمد کی طرف سے اگلے ویڈیو لیکچر تک آپ سب کو اللہ حافظ